السلام علیکم دوستو میں ہوں نبید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز ہیلتھ کے رنڈ بریڈنگ کا ایک فریش اور زبردست اپیسوڈ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستو کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کرنا چاہتا ہوں یا مختصر سی ویڈیو سے کمپلیٹ دیکھئے تاکہ آپ بھی اس طریقے سے اپنے بچوں کو بچا سکیں تو دوستو ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس بوکس میں چار بچے ہیں پانچ بچے تھے ایک بچہ جہاں اکسپائر ہو گیا کیونکہ میں نے اس پہ اور نہیں کیا میرا خیال تھا کہ بچہ جہاں سروائیو کر جائے گا پر وہ سروائیو نہیں کر پایا بہت ہی زیادہ چھوٹا تھا اور یہ ہے دوستو وہ چھوٹا بچہ اور جب بھی کوئی بچہ اکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کا آپ کو فوراں سے پتا چل جاتا ہے کیونکہ جب آپ بوکس کو چیک کرتے ہیں تو اس بوکس سے بہت ہی زیادہ سمیل آتی ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس بوکس میں جہاں کوئی بچہ جہاں ضرور اکسپائر ہو گیا ہے تو ایسے میں آپ نے جو مر جاتا ہے بچہ وہ نیسٹنگ میں دب جاتا ہے تو آپ نے بچوں کو اٹھا کر کے نیسٹنگ کے اوپر سے بچے کو نکالنا ہے کیونکہ اس سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے اور جس سے بندہ پرداش نہیں کر سکتا تو برد جو آپ سوچے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا تو ایسے میں آپ نے جو بچہ اکسپائر ہو گیا سے بوکس سے باہر نکالنا جہاں وہ ضروری ہے تو جب بھی آپ کو لگے کہ ایک بچہ جہاں بہت زیادہ بڑا ہو رہا ہے اور دوسرا بچہ جہاں وہ بلکل چھوٹا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہوگا اس کی ایج کے جہاں پہ بچے ہوں گے وہاں پہ آپ نے فوسٹر کرنا ہے اور جب بھی آپ نے بچے کو فوسٹر کرنا ہے ایسے مو اٹھا کے کسی بوکس میں آپ نے بچے کو نہیں رکھ دینا آپ کو پہلے پتہ ہو کہ کس پیر کے نیچے آپ بچے کو پھیرنے لگے ہیں وہاں پہ پہ پہلے ایسی موٹیشن کا کوئی بچہ موجود تو نہیں اگر ویسا ہے تو پھر آپ اس میں نہ پھیر یہ کسی اور بوکس میں آپ بچے کو رکھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ کو اس بچے کا پتہ چل سکے کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ جہاں وہ اوپلین کا سپلٹ ہوگا اور دوسرے بوکس میں اوپلین کا سپلٹ نہیں ہے تو وہ ایسے میں بچے جہاں مکس ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا بچہ تھا جو کے میں نے پھیرا تھا تو ابھی میں نے بوکس جہاں کی ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ دو بچے نکلے ہیں میں سب سے چھوٹے بچے کی ایج کی ہیں تو اس پیر نے گرین سیریز کے ہی بچے نکالنے تھے یعنی اس کے گرین بچے اس پیر کے تھے اور یہاں پہ سارے کے سارے بلو سیریز کے ہیں بلو اور گرین سیریز کا آپ کو تھوڑا سا میں فرق بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو ان کی یہ بر نظر آ رہی ہوگی یہ وائٹ کلر میں بلو سیریز کے بچوں کی بر جہاں وائٹ ہوگی اور گرین سیریز کے بچوں کی بر جہاں وہ اورنج کلر کی ہوگی تو آپ نے کوشش یہ کر رہی ہے کہ اسی ایج کے بچوں کے ساتھ تو اس دبے میں پھیرنا ہے جس میں بچہ جہا ہو دوسرے بچوں کے ساتھ مکس نہ ہو تو ابھی اسے یہاں سے پکڑوں گا میں اور ان میں جہاں چھوڑ دوں گا تو انشاءاللہ آپ امید ہے کہ یہ بچہ جہا ہو کافی حد تک سیف رہے گا کیونکہ وہ بچے بھی اسی کے ایج کے ہیں تو اسے کوئی پروبلم نہیں ہوگی یہ تھی چھوٹی سی ٹپ جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی ساتھ میں آپ کو بیل آئیکن دکھے گا اسے کلک کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ فیوچر میں میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے کرے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے فرینڈز پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو اور نئے ٹوپک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میاںد رکھے گا اللہ حافظ